زفر بھائی ایک ایشو جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ڈائرے ٹریفیک پولس زیادہ ہمیں بہتر بتائے گی کہ ہمارے ہاں سڑکوں پہ گاڑیاں تو بہت نظر آتی ہیں ڈرائیوینگ لائسنس جو ہے لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے پھر جب ٹیمپینز شروع ہوتی ہیں پھر بھاگتے ہیں جی ہمارا بنا دو تو ایسا کیوں ہے کہ لوگ ڈرائیوینگ لائسنس کم بنواتے ہیں اور گاڑی لے کے روڈ پہ نکل جاتے ہیں ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو پبلک کا سوال ہو گیا کہ کیوں نہیں بنواتے ہیں ہاں یہ تو ہم تو ان پر دیفینلی جب ہم کے پاس نہیں ہوتے لیسنس تو جب ہم کیا کمپینز چلاتے ہیں پدھرہ دن کی یا ایک مہینے کی چلاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چالان ہوتے ہیں یا پکڑ دھکڑ ہوتی ہے پھر لائنے لگ جاتی ہیں لائسنس برانچ پر لائنے لگ جاتی ہے پھر فون آر ہوتے ہیں ہمارے پاس بھائی وہاں کو جاننے والا ہے ایسے ہی ہے اچھا یہ چیز کیونکہ میں پبلک سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ گاڑی لے کے نکل رہے ہیں تو لائسنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اچھا زفر بھائی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس پہ کوئی دفعہ بھی سیریس ایلیگیشن لگتا ہے اس پہ پھر تھانے پہ ایف ای آر ہوتی ہے یہ تھوڑا ناظرین کو میں اس پاس میں نے ان سے بھی پشوا دیا کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس میں کوئی امواد ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری طب ہو جاتی ہے ایک لائسنس جو ہے وہ لگتا آپ کو محض یہ ہے کہ یہ لائسنس ہے تو اس سے کیا ہے وہ کوئی پکڑے گا تو ٹھیک ہے ہاتھ پہ جوڑ کے معافیاں مانگے نکل جائیں گے لیکن فائنلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب اللہ نہ کرے آپ سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ڈرائونگ لائسنس اپنا بنوا کے رکھیں عجیز زفر بھائی یہ جو ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو بس والے ہوتے ہیں جو بسز چلاتے ہیں ٹرانسپورٹ وہ بھی ریسے لگا رہے ہوتے ہیں اوور لوڈنگ بھی کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو پھر کس طرح آپ لوگ بک کرتے ہیں اب دیکھیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائلیشن جہاں بھی کرتے ہیں آپ کراچی میں سٹی کی بات کر لیں تو اب جو پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف بسے چلنے چروئے ہیں اب وہ چیز کافی کمی آئی ہے جو برزدہ چل رہی ہیں تھی پہلے چل رہی ہیں تھی منی بسے چل رہی ہیں تھی ان کا بڑا روٹس کا کمپیٹیشن ہوتا تھا پہلے پہنچنا ہے اب جب سے یہ مختلف آپ نے دیکھا ہوگا گرین لائن ہے ریڈ لائن ہے اب ان کے آنے کی وجہ سے جو پبلک ہے ان کا اس طرف روک ہو گیا دوسرا جب سے آپ نے دیکھا ہوگا فیول مہنگا ہوا ہے تو لوگوں نے ان میں زیادہ ہے انہوں نے پریفر کیا ہے اس پہ سفر کرنا ٹرائولنگ کرنا شروع کرنا اس پہ زیادہ ہو گیا ہے اب یہ چیزیں کافی انڈر کنٹرول ہیں اچھے زفر بھائی کیونکہ ساؤتھ کے ایریے میں آپ کی زیادہ وہ رہتی ہے اور وہاں پر ایک ایریہ وہ بھی لگتا ہے جہاں پہ بڑے پوسٹ لوگ رہتے ہیں اور پھر آپ جب کالے شیشوں پر اور فینسی نمبر پلیٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہمیں کالے شیشے بھی نظر آتے ہیں اور فینسی نمبر پلیٹے بھی نظر آتے ہیں لیکن دیکھیں نا بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ آئی کورٹس کے آرڈرز آئیں اس کے بعد مسلسل لاسٹ میرا خیال ہے چار سے پانچ بینے ہوگیا ہماری کمپین مسلسل چل رہی ہے تو ابھی گورنمنٹس کے آرڈرز آئی ہیں جب گورنمنٹس کے آرڈر ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے میں ایسیو نہیں آتا اور الحمدللہ کافی لوگ اب کورپریٹ کرتے ہیں اب لوگوں کو اتنا ہے کہ سینس ہے اب وہ نہیں کرتے قیاند لوگ میں نے کوئی بھلے بتایا ہے کہ کچھ لوگ تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں بہت بلکل ہے لیکن باڈی وم کیمرے سے آپ کو بہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی ہم نے کئی دفعہ کمپیننٹس آئی جی آپ کے ٹرافک والے نے مجھ سے زیادتی کیا ہم حرام سے اس کی ویڈیو نکال لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر پتہ لگیاتا ہے کہ ہمارے پولیس والے ہی جلتی ہے یا ہن کی ہے تو اب کافی ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں سفر بھائی یہ ایک کانسپٹ کافی عرصے چلتا چلا آرہا ہے کہ جب بھی کوئی پولیس والے روکتے ہیں خاص طور پر ٹرافک والے تو فون نکال کے کان پہ لگا دیتے ہیں بولو بات کریں یہ کانسپٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے کیا جو اوپر افسران بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سن لیتے ہیں یا پھر یہ ایک ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہمیں ٹرافک والے نے روکا ہے تو ہم بات کرائیں گے چاہے میرے پر ڈرائیونگ لائسنس پڑھا ہوگا ہم نے نہیں دکھانا میں نے پہلے اس کو اپنا تعریف کرانا جانتے نہیں ہو کون کیوں ہی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آگر سے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ان کی کال ایڈ کہتے نہیں کہ آپ فائن کروائیں اب چاند لوگ ہوتے ہیں اگر میری پرسنل کسی سے مجھے کو جانتا ہے وہ کہتا ہے یہاں زفر صاحب ایس ایس پی لگے ہیں میں میرے جاننے والے ہیں میری بات وہ دیفنیلی ایس ایس پی کا انام سنکر تو ٹرینڈ کر لیں گے لیکن اب یہ چیزیں بہت کم ہوگی بہت کم ہوگی اچھا لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہم دیکھتے ہیں جگہوں پر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اچھا آپ سوشل میڈیا کو کیسے لیتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کا ہم ایک طرفہ رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کا رخ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی شخص موبائل نکال کے شروع ہے یہ دیکھیں جی یہ رشوت لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں انٹرلللس ہمیں نہیں پتا کہ دوسری طرف کیا ہوا تھا یا پہلے آپ نے بتتمیزی کی تھی یا پہلے میں نے بتتمیزی کی تھی لیکن پھر وہ ویڈیو وائرل ہونے لگتی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا اس کا پھر انکوائری کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا چالان ہوگا چالان ایشو ہو جائے گا وہ ایک کمپلین کرے گا جی مجھ سے وہ پیسے مانگ رہا تھا میں نے پیسے نہیں دی اس نے مجھے چالان کرتے ہیں اس کو اپنی وائلیشن کا اندازہ نہیں ہوگا میں نے وائلیڈ کیا کیا تھا چالان ہو گیا اب اس کے پاس اور اپشن نہیں اگر افیسر اگر اس سے وہ اگر دیمانڈ کر رہا تھا پیسوں کی اس کو چالان نہیں کنا چاہیے اس سے چالان ہونے کے بعد کمپلینٹ آ جاتا ہے اچھا یہ بڑا ایزی الزام ہے کہ آپ نے میرا کام نہیں کیا میں بولوں گا یہ زفر بھائی تو پیسے مانگ رہا ہے پیسے مانگ رہا ہے اس وقت سے انہوں نے میرے ساتھ کیا پولیس پہ تو پھر آپ کو پتا ہے یہ تو کمپلینٹ ہوتی ہے پولیس کے لیکن پھر سینئرز کمارڈ پر اس کو اس کے چیک کیا جاتا ہے واریفہ کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک طریقے سے امیج بڑا وہ ویڈیو وائرل کر کے امیج بچارے کا جو بچارہ سے پائی ہے یا سب اسپیکٹا ہے اس کا امیج پہلے خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر انکوائری ہوتی رہتی بعد میں وہ کون پوچھتا ہے انکوائری میں کیا ہوا وہ کلیئر ہو جاتا ہے وہ بندہ کلیئر ہو جاتا ہے ایک چلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاء اللہ عمدللہ جو ہم نے چوبیس وار روزہ ہمارا ختم ہو گئے لیکن اس بار یہ چیزیں بہت کم ہوئی ہیں اچھی بات ہے ٹریفک کے بھی دیکھیں آپ نے میرا خیال ہے کمپلینٹس بہت کم ہے کہ جی فلان جگہ ٹریفک جیم ہے فلان جگہ یہ ہے اب یہ چیزیں کافی کم ہو گئی ہیں میں نے کہا ہے سب سے بڑی بات جو الحمدللہ ہمارے آئی جی صاحب نے اور جو پاڈیو ہم کیمبرے دیئے ہیں اس نے کافی چیزیں ٹھیک کر دیئے اب یہی اب یہاں کیمبرہ لگو اب آپ سے آپ کو پتائے آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا اور یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں میں کہتا ہوں کہ بلکل بدلاؤ آنا چاہیے ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو پبلک بھی ہے وہ بھی رولز اور ریگولیشن فالو کر رہی ہوتی ہے اور جو کاپ ہوتا ہے جو پلس والے ہوتے ہیں وہ بھی رولز اور ریگولیشن فالو کر رہی ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پولس ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ میڈیا ہو لیکن یہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں کہ اب کیمرہ لگا دیا ہے تو نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو جب بھی آپ کو پولس روکے اور اگر آپ غلطی پہ ہوں تو اپنا چلان کرا دیں ورنہ کیمرہ لگا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے زفر بھائی ہم جب ٹریفک کی بات کرتے ہیں تو ظاہر رش آرز میں تو ٹریفک پوری دنیا میں ہی جیم ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اگر ابھی ہم رمضان و مبارک کی بات کریں تو یہ ڈبل ٹائمنگز آپ لوگوں کی ہوتی ہے روزے کا ٹائم بھی ہوتا ہے سہری کا ٹائم بھی ہوتا ہے اس میں ٹریفک جیم رہتا ہے اس وقت ڈیوٹی ٹائمنگز کیا چل رہی ہیں ٹریفک پولیس کی اس وقت ویسے ہماری آٹھ گھنٹے کی روٹین کی دوٹی ہوتی ہے یہ جو ہماری ایک شف چلتی ہے اس وقت رات کو جب تک مارکیٹیں کھلی ہوئیں جس جس علاقے میں مارکیٹیں ہیں پوری کراچی میں وہ ڈیوٹی جب تک مارکیٹیں بند نہیں ہوں گی وہ ڈیوٹین رہیں گے چاہے دو بجے ہیں چاہے تین بجے ہیں اچھا کچھ ہمارے جو سٹی کے سراؤنڈنگ میں سیکشن ہے ملیر ہو جائے جہاں ہیوی ٹریفک کا کام ہے وہ پھر رات کو دو بجے تک بھی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریفک پہ کہ کس طرح کا چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کا ٹریفک آفیس نارملی اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں نات کو نو تس بجے کے بعد ٹریفک ختم ہو جاتی ہے تو گیارہ بجے ہماری ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے یہ روٹین میں لیکن اگر کوئی ایونٹس ہوتے ہیں یا وی ایپی مومنٹ ہے یا کوئی اور کوئی پروگرام چل رہا ہے تو ہماری جوٹی جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ پروگرام ختم نہیں ہوگی اچھا یہ کیونکہ ابھی رمضان اور مبارک میں میں میرا گزرنا ہو رہا تھا یہاں جمشید روٹ کی طرح سے تو میں نے دیکھا کہ بڑا رش لگا ہوا ہے صبح کے ٹائم میں بڑا پریشان میں نے کہا رشی لگا ہوا ہے تو وہاں پہ لڑکے ون وی لنگ کر رہے تھے تو یہ ون وی لنگ جو تھانا پولیس ہے اس کا روکنے کی ڈومین بنتی ہے ٹریفک پولیس بھی اس پہ کام کر شکریہ دیکھیں بسیکلی میں آپ کو بتاؤں تو پولیس دونوں ایک ہی ہیں ہاں بلکل دونوں کا کام ہے یہ کوئی پرمنٹ نہیں ہے جس طرح آج میں ٹریفک میں ہوں کل میں ایس ایس پی آپریشن میں چلا جاتا ہوں بلکل ایسی یہ چیز ایک ہی ہے اگر دیکھیں کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے میرا خیال ہے اگر تھانے کی موبائل کھڑی تو اس کو بھی کام کرنا چاہیے اور اگر ہمارا ٹریفک والا کھڑا ہے تو اس کو بھی رکنے چاہیے اس کے خلاف کروئی ہونی چاہیے لیکن ٹریفک پولیس کیونکہ نفری میں کم ہوتے ہیں زہرے دو چار اور موبائل زہرے فوراں ایک کال پہ زیادہ بھی آیا تھی تو اس وقت ایک ذرا فیئر امپیکٹ جو ہے وہ آپریشنل جو تھانے کی پولیس ہوتی ہے ان کا پڑتا ہے ٹریفک پولیس کا اتنا فیئر اس طرح نہیں ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا کیا کامل لوگ پوچھ لیتے ہیں نہیں جو اچھی جگہ پہ افسر لگے ہیں آپس میں تھے چوہر ایس او ان کی کوڈنیشن اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے نا کہیں کہ ناکہ لگا ہوگا تو چیک بوسٹ بنائیں گے تو دیکھیں گے ٹریفک والے اگر دو تین ہیں تو موبیل کو کال کر لیتے ہیں کیونکہ جس طرح بھی ہمارے کراچی کے چیف ہیں تو ایک ہی ہیں بلکل وہاں سے انسٹیکشن ڈائریکشن ایک ہی آئیں گی اب وہ بھلا لیتے ہیں جی ان کا حکم ملے جی آپ نے جو ایڈ چیکنگ کرنی ہے تو ٹریفک والا جب اپنا ناکہ لگاتا ہے تو اس میں ہیلپ کے لیے موبیل کو کال کرتا ہے پھر اس موبیل آ جاتی ہے کیونکہ مجھے بڑا ابھی کچھ دن کی بات ہے میں دیکھ رہا اتنا رش میں نے کہا اللہ خیر کر رہے صبح کا ڈائم تو بلکل فجر کا اور اتوار کا دن تھا تو چھٹی کا ہوتا ہے اور وہ لڑکے جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے تھے اور پھر ظاہرہ خدانہ خاصتہ اسی میں ہم بات ہوتی ہیں تو یہ ضرور ان کو بھی سوچنا چاہیے پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو یا اپنے چیزیں دیوی ہوتی ہیں موٹسائکلیں دیوی ہوتی ہیں وہ لے کے گھوم رہے تو اس چیز میں زفر وی پیرنٹس کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے بہت بڑا رول ہے تربیت گھر سے ملتی ہے یہ نہیں دیکھ رہے بچے کہاں نکلے میں بائک پوری آلٹر کی بھی ہے وہ ون ویل کر رہا ہے وہ موٹسائکل گھر پہ تو آتی ہے نا بلکل کیوں نہیں دیکھتے اس کے علاوہ دیکھاؤ گا تو آپ نے اگر بچہ رات کو دو بجے آرہا ہے دروازہ کوئی تو کھولتا ہوگا نا گھر کا بلکل اس کو اس کنڈیشن میں چیک کرنا چاہیے کہ کس کنڈیشن میں براہ بچہ آئے دو بجے کیوں آئے ہیں دیفنیٹلی ان کا تو بڑا رول ہے گھر کا تو رول آپ کو سمجھ سکتے ہیں پیرنٹس کا رول تو آپ کے سامنے ہیں اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ جو مظلوم ہے اور ہمارا بچہ تو یہ کر نہیں سکتا اور وہی آپ والی بات کہ جب رات کو دو بجے آرہا ہے اور جس نے والد نے بائیک دلائی ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ آلٹریشن کیا ہوتی ہے دلکل ہوتی ہے اچھا یہ جو لوگ اکثر اپنی گاڑی پر ہوتر بھی لگا لیتے ہیں آگے نمبر پلیٹ پر کسی بھی دارے کا نام لکھ دیں گا ایکس وائیڈ زیر چاہے پریس لکھ دیں گے چاہے وہ ایڈوکیٹ لکھ دیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہی بیسیس پہ ایشیوز ہمارے چل رہے ہیں اور الحمدللہ اس پہ کافی کنٹرول ہے ابھی جو لاس سکس منگ سے کمپین چل رہی ہے اس چیزوں کی چل رہی ہے اچھا اس سے کیا ویسے پریشر پڑھتا ہوگا کیا مطلب پڑھتا یا ماضی میں پڑھتا ہوگا کہ آگے اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے تو بڑھنا ڈر جائے دیکھیں نا وہ کیا ہوتا ہے روڈ پہ کونسٹیبل سپائی کھڑا ہے وہ اس کو روکے گا نہیں ڈرانے کے لیے کر ڈرانے کے لیے گاڑی کا ابھی آپ نے دیکھا نا ایک کچھ دن پہلے آپ نے دیکھو گا نیوز پہ کہ ایک میجر کو انہوں کو پکڑا تھا جالی میجر تھا وہ سپکلنگ کر کے لارہ تھا وہ ایک دفعہ تو پہنچ گیا تھا اب اس کے پاس یونی فارم بھی جائنے میں نہیں اگر اس کو دیکھو رہا میجر بیٹھا ہے تو کم از کم اس کو روکنے کے لیے یہ میرا خیال ہے اسے چھو سے نیچے تو روکیں گے بھی نہیں اس کو اب اس میں چر سے سمگل کر رہا تھا وہ اور جالی وہ بھی جالی جالی تھا جائنے میں تو نہیں تو جالی میجر تھا وہ یونی فارم اور اس کی آپ اس کی جو ایک گریس ہوتی ہے ذائر ایک پریزنس ہوتی ہے داری ہے اس کی تو اس کو ایک دور پہلے گا ڈیکسٹ دوسری ٹائم پہ بھی یہ میرا خیال ہے کی پی کی پی 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 پہ پکڑا گیا تھا یہ زفر بھائی دیکھنے والوںوں کو کوئی مسج آپ دینا چاہیں گے اسپیشلی آپ لوگ جو اس وقت میں کام کر رہے ہیں نو ڈاؤڈ بہت مشکل کام ہوتا پورے سال ہی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ وائٹ یونی فارم میں گرمی میں شدید گرمی میں جس میں ہم ایسی سے باہر نکلنے کا نہیں سوچ رہے ہوتے وہ بچارے ٹریفک کو آگے پیشے کر رہے ہوتے اور پھر لوگوں کی سن بھی رہے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی کبھی بہت برا بیہیویئر کرتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے اور یہ قانون جرم بھی ہے یہ تو شرافت ہوتی کہ وہ بچارہ کچھ نہیں کہتا ہے کوئی پیغام درنا شائیں گے دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ آٹھ گھنٹے ایک بندہ ایک پوائنٹ پہ کھڑا رہے کتنا مشکل ڈیوٹی ہے اور میرا اپنے یہی ہے کہ ٹریفک کی بہت ہی ٹف ڈیوٹی ہے اس میں میسیج یہی ہوگا ان کو خاص طور پر ان سے کوپریٹ کریں اگر وہ کوپریٹ کریں گے دیفنیٹلی یہ وائلیشن کم کریں گے یا ان سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اخلاق سے کر لیں ہاں کئی کی پولیس کی بھی غلطی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے وہ تو کہتے ہیں نا پانچوں میں برابر نہیں ہوتی ہاں تو اس میں یہی ایک روکیسٹ ہے کہ جب ایک بندہ کھڑا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہے وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اگر آپ اس سے اس کے بعد کر لیں گے یا اس سے اس کی تعمل سے اس کی بات ایک دوسرے کے سن لیں گے تو میرا خیال ہے بہتری ہوگی تو اس میں میری روکیس ہی ہی ہوگی کہ جب ہماری کہیں جوان کھڑا ہوتا ہے اس کو اس سے کوپریٹ کریں بلکل جی کوپریٹ کریں اور جس طرح ایک اچھا معاشرہ ایک موذب معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح بیہیف کریں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں اس ویسے ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا